میرے خیال سے بہترین سزائے اس سے اچھی سزا ہوئی نہیں سکتی اور ساتھ یہ کہ میں سمجھتا نابرد کرنے کے بعد پھانسی بھی دینی چاہیے وہ توڑا پکرے گا بچے اس کو تم خسی کرتے ہو ان کو مار دینا چاہیے خسی ہونے کے بعد وہ پھرے گا سب کو پتا ہوگا تو وہ کیسا ہے یار وہ سو بہانے وہ سو بہانے وہ کیا کرے گا یہ کانون لاغو کرتے ہو تو پھر کوئی سوچے گا منی اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی فیصل واروڈا نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور وہاں ان کو تجویز پیش کی کہ ایسا بل اسمبلی میں پیش کیا جائے جس کے مطابق جو شخص ریپ کرے گا اس کو نام مرد بنا دیا جائے جس پر وزیراعظم جو ہیں انہوں نے اس کا اپروول دے دیا اور اب بل جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے اس کو تیار کیا جائے گا پھر اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اس حوالے سے ہم عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے میرے خیال سے بہترین سزائے اس سے اچھی سزا ہوئی نہیں سکتی اور ساتھ یہ کہ میں سمجھتا نام مرد کرنے کے بعد فانسی بھی دینی چاہیے صرف نام مرد کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے کیا پتہ وہ ایسے بات نہیں آسکتا بندہ جب تا ایک بار فانسی لٹکائیں گے سریعام کوئی بھی نہیں کرے گا آگے سے سمجھتے ہیں آپ بات کو بات یہ کہ جب تک آپ فانسی نہیں دیں گے سریعام نہیں ہو سکتا یہ کیس سولف نہیں تو نام مرد بنا دیں گے ظاہر ہے سب کو پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے سزار نام مرد ہونے کی ایک مرد کے لیے تو پھر کیسا ہے وہ بنا دیں گے پر وہ لوگ یقین نہیں کریں گے اتنی جلدی کہ بنا رہا ہر بندہ جب تک آپ سریعام ایک بار فانسی دے دیں گے بندے کو اس کو پتہ ہوگے کہ بھئی یہ ہوگیا آئندہ میں کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا یہ اس پہ اتنے جلدی ایکشن نہیں لیں گے کہ نام مرد کر دیں انہیں پتہ ہے آدھے کریں گے آدھے چھوڑ دیں گے ایک بار فانسی ہوگی نا سریعام سارے انسان کے بچے بن جائیں گے میرے خیال سے فانسی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں حل حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ریپ کرے گا اس کو نام مرد بنا دو جو غلط کام کرتے بچےوں کے ساتھ ان کو سریعام پارسی دینا چاہیے جو اپنے مدینہ ریاست بڑھنا ہے تو مدینہ ریاست میں یہ سریعام موت ہونا چاہیے نہیں اس کو اگر خسی کر دیں نام مرد بنا دیں یہ کیسا توڑا بکرے کا بچے اس کو تم خسی کرتے ہو ان کو مار دینا چاہیے مارو مارنا چاہیے یہ نہیں ہے اس کو مارنا چاہیے خسی یا اس کو نام مارک کیا ضرورت ہے ایک دن پر ظلم کر اس کو پھر خسی کریں پھر دنیا کے اندر پیر سزائے موت ہونا چاہیے سیدھے سیدھے پاتے کسی ہونے کے بعد وہ پھرے گا سب کو پتا ہوگا تو وہ کیسا یار وہ سو بہانے وہ سو بہانے وہ کیا کرے گا ایسی اچھا اینا پسیل سائمو دے تو سائمو دے تو سائمو کے لابا کوئی سزا نہیں کوئی راستہ نہیں ہے اس کا پانسی سریعام دے تو نا تاکہ لوگ ہبرت سنے ہبرت لے لے کہ اس طرح واقعہ ہوا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے پشاور میں راشد نہیں کیا تو اس کو خسی کر لیے کیا فیادہ بھی وہ نو شیر میں مانگتا ہے بیگ مانگتا ہے روز کا پانچ چیہ در پر کٹا کرتا ہے خسی کرنے کے بعد خسی کرنے کے بعد تو عمام کر پینوس خان ہو گئے عوام کو تنگ کرتے گاڑے میں جائے کے ان کو فینش کرنے چاہیے ختم یہ کوئی مناف والی بات نہیں ہے یہ بات سیرس والی ہے راشد وہ بھی صدا کیا تھا اس کو پھر خسی کیا تھا وہ اس کو جو تھا نا پھر آپ یہ صاحب گاڑیوں کے پیچھے مانگ رہا تھا آگے کر رہے اس طرح سے سزائے موت سریعام دے دو پوری پاکستان کے علانے یار کوئی حق بندے کو سزائے موت ہے وہ کچھ راستہ نہیں ہے خانبے کے ساتھ رابان دو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ریپ کرے گا اس کو نمرد بنا دو آپ کے خیال سے یہ کیسا سزا ہے یا کیسا فیصلہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے پھر تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ قانون لاغو کرتے ہو تو پھر کوئی سوچے گا منہی اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے باقی حکومت سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف کچھ نہیں کچھ تو ہونا چاہیے اس کو نمرد بنا دو کیسا فیصلہ نہیں اس کو پانسی دینا چاہیے پھر ملک نمرد نہیں بنانا پانسی دینی پانسی دینا چاہیے سیدھا پبلیک گلی کیا بھولیں گے سریاں پانسی دے سریاں پانسی اس پہ نہیں کہ نمرد نہیں بنا گا سریاں پانسی آپ کا کیا خیال ہے اس کو نمرد بنا دے کیسا ہمارا بھی یہی خیال ہے اس کو سریاں پانسی دی جائے گی تو یہ لوگوں کو سبق ملے گا نمرد بنا دے تو کیسا ہے نمرد یہ پانسی بھی آکھ ہے لیکن یا پورا زندگی سزا دے دے دوبارہ اس طرح کام نہ کریں تو نمرد بنا دیں گے تو دوبارہ تو نہیں کر سکے گا وہ تو یہ جڑا اس میں کیا فرق ہے وہ تو ہی جڑا بن گے یہ سزا ٹھیک نہیں ہے نہیں یہ سزا ٹھیک نہیں ہے اس کا عمر سزا دے دو یا پانسی دے دو جو ریپ کرے گا اس کو نمرد بنا دو دیکھ آپ کے خیال سے کیسا فرس پہلی بات یہ ہے کہ سانہ کے بارے میں سن کے دل بڑا دکھی ہے دوسری بات میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھا شیٹے پہ حکومت کا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ بل پاس ہونا چاہیے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہونے چاہیے اور پرائیم میسٹر کا ہم شکر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس فیصلے جو یہ فیصلہ کی ہے اور باقی جتنے بھی ارکان اسمبلی جو ابھی ہیں انہوں بھی پرائیم میسٹر کا ساتھ دینا چاہیے اور میرے خیال میں فیصلہ ان کا بہتر ہے وزیراعظم عمران خان نے منظوری دے دی ہے کہ اسمبلی میں بل پیش کیا جائے کہ جو ریپسٹ ہیں ان کی کاسٹریشن کر دی جائے یعنی ان کو نامرد بنا دیا جائے تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں میرے خیال سے ایک بہتر فیصلہ ہے اور اس پر عمل درامت بھی ہونا چاہیے مطلب رائے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو مطالبات چل رہے ہیں کہ پھانسی دے دے دو یا مار دھاڑ مار دو یہ جتنے بھی زیادہ سخت سزاؤں کے مطالب ہیں اس سے جو ہے وہ تو چلیں جو سروائیور ہے جو بچ گیا وہ تو سفر اس نے کر لیا ٹھیک ہے لیکن اب اس کو بھی تو پتا چلنا چاہیے اس ریپسٹ کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ اس نے جس مندے کے ساتھ زیادتی کیا وہ کس عذیت سے گزرے گا اپنی ساری زندگی کے لئے اس کی ذہنی عذیت سے اس کو دو چار ہونا پڑے گا اس کو اس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہندوستان میں جب تاؤن کی وبا آئی تھی تو دیکھا تھا کہ میں بتاتے ہیں کہ منسپلیٹی والے جو ہے جس گھر سے تاؤن کا مریض نکلتا تھا وہاں پہ نشان لگا جاتے تھے ایسے میں تو کہتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی سسٹم کرنا چاہیے کہ جو ہوں کنوکٹڈ اور ان کو جو ہے سین آئی سی پہ یا اس طرح کا تاکہ ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اور ان جانوروں کو جو ہے انسانی معاشروں سے دور رکھا جائے کہ ہمارے یہ ذہن کہتا ہے ان کو ختم اس کے جو غلطی کیا ہو تو سراسر ذلن کیا ہر کسی کے اسی طرح بیٹی ہوتا ہے اور ہر کسی کے اسی طرح بچہ ہوتا ہے جو اس نے کہا اس نے یہ نہیں سوچا تھا ہمارے بیٹی کے ساتھ کوئی نوکی ایسے بھی ایسے ہو سکتا ہے اس کو سریعام سنسار کر دو ختم کر دو اس کو ایسے ایسے دھنندی کو جنا تو بلکل ختم کر دو ایک دو چار کو لٹکا دیں گے سنسار کر دیں گے تو شاید کسی کے جورتی نہ ہو نہیں تو اگر خسی کر دیں اس کو نامرد کر دیں ایر کچھ کو فرق نہیں پڑنا ان لوگوں کو دو چار پانچ سات کو جو نا چوک چورائے پر لٹکا دیں گے نا تو پھر شاید کچھ سمجھ آجے گی وہ تو آج کل ویسے کر رہے ہیں کئی بات آج کل مارکٹ میں بیٹھے ہیں ستر سو یہاں پر لوگ چلتے ہیں ایسے اکثر جو نا ایسے جوان ایسے اکثر چلتے ہیں انہوں نے وہ شکلیں بنائی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا کیا شکلیں بنائی ہوئی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑنا ایسے لوگوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں جو اللہ کا ہوگا میں اس میں پھر چلو سنسار کر دو شاید کسی کی سمجھ آجے تو ورنہ کچھ نہیں ہونا ایسے بلوں سے کچھ نہیں ہونا نہ مذہمت سے کچھ ہوگا یہ تو اپنی سیاستے چمکا رہی ہیں کوئی در کے کوئی در کے کوئی در کے کوئی توئی در گل یہ ہے نا یہ پاسی بولتا ڈیک چھپ جھپا کر دے یہ پاسی نہیں ہونہوں سریام پانسی دے دو سریام کے سب دنیا دیکھ لیتے کہ سریام پانسی ہو رہے آشکل چھوکے سے پانسی بدنی اس کو پانسی ہے کہ نہیں پانسی ہوا ہے کہ رہے وہ ہوگی ہے آگرہ سریام کرو گے نا یہ بات حقیقتی والے میں بتا رہا ہوں اسلامی میں یہ کانون ہے نا سعودی آرہ میں چلے جاؤ بلکل سریام پانسی کرتے سب لوگ عبرت لیتے کوئی شوری نہیں کرتے کوئی زنا نہیں کرتے کوئی غلط کام نہیں کرتے کوئی کسی کا حاک نہیں مارتے یہ بات جو ہے نا حکومت کو سری کام پانسی کرو یقینا یہ بات خوش شاہند ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں اسلامی معاشرہ ہے اور یہاں پر سخت سزائیں ہونی چاہیے سزا کا تصوری ہے جب سخت سزائیں ہوں گی تو لوگ شوری طور پر اس کام سے ڈریں گے آج تک پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ عدالت میں پلی لے لیتے ہیں وہ اپنی ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں یہ تو نہایت بری بات ہے اور اگر حکومت اس پہ کوئی لیجسلیشن کرنے لگی ہے تو اس پہ ہر باشعور آدمی کی عوام کی سپورٹ حاصل ہوگی اور یقینا پارلیمنٹ یہ خوش آئند کام کرنے جا رہی ہے نامرد بنانے کی سزا ٹھیک ہے آپ کے خیال سے یقینا نہیں اس سے بھی زیادہ سزا ہونی چاہیے سزائے موت ہونی چاہیے سریعام ان کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے لٹکانا چاہیے ایسے لوگوں کو یہ تو سزا بھی آپ کہلیں شروعات ہے ایسے لوگوں کی اس سے بھی بتر سزا ہونی چاہیے نامرد کرنے کی سزا تو نہیں بنتی ہے کہ اس کو فانسی سریعام فانسی دو لوگوں کو عزید پتا لگے کہ ہم کام کریں گے گلت ہے یہ ہمارے لی بھی عزید کا باعث بنے گا اور ہمیں فانسی ہو جائے گی سریعام نہیں نامردگی کی سزا آپ کے خیال سے یہ سزا تو نہیں بنتی چاہیے کیونکہ وہ ایک چیز نجائز ہو جاتی ہے تو اس کو آپ نجائز نہ کریں انسان کو اس سے فکر سے بازم فارغ کریں وہ بنائی بھی ہے گزر کی چیز ہے پر یہ ہے کہ اس کو فانسی دے یا اس کو ایسی سزا دے کہ جو پاڑی ساری دنیا کے لیے عزید کے ناز بنے وہ پرائیم منیسٹر صاحب سے یہ ہی ریکویسٹ ہے ہماری گزارش ہے ریکویسٹ ہے آپ اس کو گزارش سمجھ لے ریکویسٹ سمجھ لے حکم سمجھ لے آپ ہمارے ہی ہیں ہم نے ہی آپ کو اس کرسی میں بٹھایا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ اس بارے میں لازمی کریں اگر عوام اگر اگر اکمران اگر اس کو خسی کرنا چاہتا ہے نا جو ظلم کرتا ہے تو میں ریکویسٹ اس کو پشاوری بیجتا ہے کہ پٹھان خوش ہو جائے بل پیش کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے کہ جو ریپ کرے اس کو نامارد بنا دو خسی کر دو آپ کے خیال سے یہ کیسی سزا ہوگی ہے کیسا فیصلہ ہوگی دیکھیں میرے خیال میں تو اس کی سزا پہلے سے مجود ہے کہ اس سے سریعام فانسی دے دی جائے تو کافی ہے اتنا یہی عبرت ہوگی سب کے لیے نہیں اب خسی کرنے کا بل نیا لانے کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ بھئی جو کرے اس کو خسی کر کے چھوڑ دو سوسائیٹی کے اندر تاکہ لوگ کو پتہ لگے ہمارا دیکھیں اسلامی معاشرہ ہے اگر تو اسلام کے مطابق یہ چیز صحیح ہے تو ایسے کرنی چاہیے اگر یہ اسلام کے مطابق غلط ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ریپ کرے گا اس کو نام مرد بنا دو خسی بنا دو اور یہ بل اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے آپ کے خیال سے یہ کیسا ہے بہت بیسٹ ہے ایسی ہونے چاہیے بلکہ اس کو تو سریعام سر کاٹ دینے چاہیے اس کا نہیں سر کاٹنے کے حوالے سے تو مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن یہ خسی کرنے کا بل اگر ہوتا ہے پیش ہو جاتا ہے بہتر ہے بل بھی اچھا آڈیا ہے جو ریپ کرے گا اس کو نام مرد بنا دیا جائے آپ کے خیال سے کیسی سزائے کیسا بہل ہے سر نیشنلی تو یہ ہے کہ اسے پبلکلی ہینگ کرنا چاہیے سیکنڈلی یہ بھی اچھا ڈیسیزن ہوگا اگر اٹلیس یہ کر دے تو یہ فیصلہ جو ریمیران خان نے یا جو حکومت نے لیا ہے بلکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں مہن بھائیں ہیں میں ماں بھین ہیں تو جو بھی گھر سے باہل نکلتی ہیں وہ ڈرتی ہیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہم گھر سے باہل کیسے جائیں انہیں بھی حق ہے کسی کے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہوتا وہ انہیں مزدوری کرنی ہوتی ہے بلکل جو حکومت یہ فیصلہ لے رہی ہے وہ بلکل مناصف ٹھیک ہے اور ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہ انہیں نام مرد بنا دیا جائے تو عمران خان آپ کو بہت بہت شکریہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی میں بل پیش کریں کہ جو ریپ کرے گا کسی کا بھی اس کو نام مرد بنا دو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بسے ٹھیک ہے تاکہ وہ دوبارہ اس کے قابل نہ رہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اور انہیں کرنا چاہیے لیکن جو میمبر ہے نا ان کی مدد سے یہ نہیں کوئی کیلہ فیصلہ کرے یہ نہیں ٹھیک ہے بلکل نام مرد بنانے کا فیصلہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تاکہ انہیں وہ کرنا سکے جی تو ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے سنی کہ وہ حکومت کی طرف سے جو بل پیش کیا جا رہا ہے یا اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ جو ریپسٹ ہوں گے ان کو نام مرد کر دیا جائے اس حوالے سے عوام کی کیا رائے تھی اور انہوں نے جو حکومت کو سیجیشنز دی وہ بھی آپ نے سنی اپنے میزبان عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ